اسلام علیکم شداد و شدادی فداکہ امی و ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انڈیا میں ہونے والے گستاخی کا یقیناً آپ سب کو علم ہوگا لیکن میں بات کروں گا کہ کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے اور جو کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس کی اپنی کیا وقات ہے تو کہا جا رہا ہے جی میرے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس کے بارے میں وہ ذات کہ جو کبھی تین سو تیرہ تھے لیکن آج ان کے ماننے والوں کی تعداد پہنے دو عرب سے زیادہ ہے آج مذہب اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے ستاون اسلامی ممالک ہیں اور جو مسلمان ملک نئی بھی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی مجورٹی دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتی ہے یہ ہمارا مذہب ہے اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں نہ صرف تعلیمات ہمارے لیے بلکہ دنیا کی ٹاپ آف دا لسٹ یونیورسٹیز میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے نبی کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں ابھی میں بات کرتا ہوں تمہاری تمہارے جیسی گندی قوم کی میں کسی ہندو کو ٹارگٹ نہیں کر رہا کیونکہ جو کٹر ہندو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ بگ وقت گیتہ کے کئی چپٹرز میں لکھا ہوا ہے اکم اوی دیتیم خدا ہے کہ اس کی کوئی مورتی نہیں میں بات کر رہا ہوں مودی کے اند بکتوں کی ان اند گوشتوں کی جو ساپ دیکھتے ہیں وہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں جو بندر دیکھتے ہیں وہاں پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں جو گائے کو اپنے اوپر سے گزارتے ہیں یہ پوننے کا کام ملے گا سانڈ کو بھی تھوڑا سا اوپر سے گزارا کرو شننے کا کام ملے گا یہ تمہاری یقعات ہے دنیا کی واحد قوم اور جہل ترین قوم ہے جو پتروں پہ دودھ بہاتی ہے اس کے اپنے لوگ اپنے رائٹر اپنے ڈائریکٹر جو ہیں اپنے بگوانوں کے اوپر فلمیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ہم دنیا میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں جب اپنا مذہب اتنا گندہ ہو اتنا جہل آنا ہو تو دوسروں کے مذہب پہ ٹارگٹ نہیں کرتے دوسروں کے مذہب پہ انگلی نہیں اٹھاتے کیونکہ تمہارے تو اپنے لوگ جو ہیں وہ تمہیں ایکسپوز کر رہے ہیں اسلام ہمیشہ سے زندہ بات تھا اسلام ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ پھیلنے کے لیے بنا ہے اور یہ پھیلتا رہے گا